یہ ویڈیو ہر اس شخص کے لیے ہے جس کو اللہ تعالی نے بچے عطا فرما رکھے ہیں مال و دولت دے رکھا یا کوئی سی بھی نعمت دے رکھی ان کے تحفظ کے لیے اسے دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے ناظرین نظر بعد وہ معاملہ ہے جس کو ہم زیادہ اہمیت نہیں دیتے یہ بہت خطرناک معاملہ ہے یہ ہماری زندگیوں کو بری طرح سے متاثر کر دیتا ہے یہ ہماری خوشیوں کو کھا جاتا ہے یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اندازہ کیلئے پیارے پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کے لوگوں کی زیادہ ترموات تقدیرِ الہی کے بعد نظرِ بد لگنے سے ہوگی ایک اور ارشاد پیارے پیغمبر کا یہ ہے کہ نظرِ بد اتنی موثر اور کارگر ہے کہ اچھے بھلے اونٹ کو صحت من اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے یہ نظرِ بد ہماری زندگیوں میں کس طرح سے اس کا عمل دخل ہے اس پر ایک بڑی خوبصورت تحریر آسوہ امرین قاضی صاحبہ نے لکھی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ لکھتی ہیں کہ فیس بک پر جب بھی کسی بچے کی تصویر دیکھتی ہوں تو کومنٹ میں نہ بھی لکھوں لیکن دل میں کئی بار ماشاءاللہ ضرور پڑتی ہوں لیکن تصویر دیکھنے کے ساتھ ہی دل جکڑا بھی جاتا ہے مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں کا نظرِ بد پر یقین ہے لیکن میں تو اسے پچھلے چند مہینوں سے آزما رہی ہوں یعنی ان پر یہ قیفیت بیت رہی ہے وہ یہ بھی لکھتی ہیں کہ ضروری نہیں کہ وہ نظرِ بد ہی ہو بعض اوقات خوشی سے بھی اپنی اور اپنوں کی نظر لگ جاتی ہے لکھتی ہیں کہ کل ہی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی اس نے بتایا کہ چھوٹے بیٹے کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس طرح سے ہوا ہے کہ پوری سکول وین میں سے کسی کو چوٹ نہیں پہنچی سارے بچے محفوظ رہے لیکن میرا بچہ جس طرح بیٹھا ہوا تھا اس سائیڈ سے وین کا دروازہ کھلا اور کئی فوٹ دور سڑک سے نیچے گھڑے میں بچہ جا کے گر گیا اس کی وجہ کیا وہ بیان کرتی لکھتی ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کے میٹرک میں اچھے نمبر لینے کی خبر اور تصویر فیس بک پر لگائی تھی اور اب وہ تقریباً معذور ہو چکا ہے لکھتی ہیں اسفا صاحبہ کہ میں بھی پہلے ایسی باتوں کو اہمیت نہیں دیتی تھی لیکن اب جب اپنی بیٹی پر آزمار رہی ہوں تو دل بہت ڈر گیا ہے میں اگرچہ فیس بک پر اپنے بچوں کی تصویر لگانے میں بہت محتاط ہوں لیکن پچھلی عید پر اپنی دس سالہ بیٹی کی تصاویر لگائیں تین ہزار کے قریب لائکس تو مل گئے لیکن عید کے تیسرے ہی روز اس کی طبیعت بھی بگڑ گئی جو بھی کھاتی حضم نہ ہوتا کبھی جسم کے کسی حصے میں درد تو کبھی کسی میں تین ماہ میں دو کلو وزن کام ہو گیا بچی کا ایک بار چکرا کر کچن میں گری اور بے ہوش ہو گئی کئی چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے گئے مہنگے ترین ٹیسٹ ہوئے سارے ٹیسٹ لیکن کلیر آتے تھے ہفتوں عدویات لینے کے بعد رتی برابر فرق نہیں پڑ رہا تھا دوستوں سے ذکر کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک روحانی علاج کر کے دیکھیں انہوں نے کچھ قرآنی آیات اور وضائف بتائے میڈیسن چھوڑ کر صبح و شام وہ پڑے اب طبیعت میں واضح بہتری محسوس ہونے لگی ہے ورنہ تین مہینے کی لگتار میڈیسن نے اس کی بھوگ تو بالکل ختم کر دی تھی مشورہ دیتی ہیں آسفہ صاحبہ مجھے معلوم ہے آپ خوشی سے اپنے بچوں کی تصاویر اور کامیابیاں فیس بک پر شیئر کرتے ہیں لیکن ہزاروں دیکھنے والی آنکھوں میں سے ہر آنکھ پرخلوص نہیں ہوتی لوگ حاسد بھی ہوتے ہیں اور بد نظر رکھنے والے بھی ہوتے ہیں رشق بھری نظر بھی لگ جاتی ہے اور واہ واہ کا بھی ایک اثر ہوتا ہے جلد یا بدیر بچے کو کسی نہ کسی صورت اس بد نظری کو بھگتنا پڑتا ہے اس کی تعلیم اس کی زندگی اور اس کی صحت پر اس نظر بعد کے برے اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں صبح و شام کے اذکار کو معمول بنائیے لیکن یہ چیزیں شیئر کرنے میں احتیاط کیجئے ویٹس ایپ پر پھر بھی محدود لوگ ہوتے ہیں گنے چنے لوگ ہوتے ہیں لیکن فیس بک اور انسٹاگرام تو ایک بھرا بازار ہے جس میں ترہ ترہ کے لوگ ہیں اجنبی بھی ہیں واقف بھی ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں ہر ترہ کے لوگ ہیں تو جس کے چوراہے پر اپنی اپنے بچوں کی کامیابیوں کی تصاویر ٹانکنے سے جتنی احتیاط ہو سکے اتنی احتیاط کیجئے کیونکہ اسے عارضی ستائش اور واہ واہ تو مل جاتی ہے لیکن بری نظر چہروں کو کملا کر رکھ دیتی ہے یہ بہت اہم نصیحت ہے میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آخر میں ہم اس ویڈیو کے وہ دعا بھی ضرور آپ کو دے رہے ہیں جو نظرِ بد لگنے سے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے ہمیں سکھائی ہے ہمیں تعلیم دی ہے ہمیں تعلیم دی ہے